حکومت کے خلاف ملک گیر محمد کا جلد اعلان کیا جائے گا عمر ایوب قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹری جانل نے کہا کہ پاکستان میں آئین کی بحالی اور قانون کی حکمانانے کے کوشش جان رہیں گی اور حکومت کے خلاف ملک گیر محمد کا جلد اعلان کیا جائے گا امید ہے انتظامیہ ہمارے جلسے میں رکھاوٹ نہیں ڈالے گی تحریک انصاف کے جلسے ہمیشہ پورا من رہی ہیں سندھ جیسا الاد دنیا میں کہی نہیں پنجاب کے اسپطالوں کی مدد کے لیے تیار ہیں بلاوز بوٹو نے کہا ملک کا سب سے بڑا دل کا اسپطال کراچی میں ہے سندھ حکومت نے پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ذریعے بہترین کام کیا دنیا کے ادارے جی پی ایم سی کی کارکرٹ کی کو سراتے ہیں جی پی ایم سی ای ایج اور ای نائی سی وی ڈی تینوں اسپطال گود گورننس دی میں سال ہیں ڈاکٹر یونس کا بانگلہ دیش کے بڑے پیمانے پر اصلاحات کے بعد الیکشن کرانے کا اعلان سربراہ بوری حکومت پروفیسر محمد یونس کا کہنا ہے بانگلہ دیش میں حالات معمول پر لاتوی اصلاحات شروع کریں گے الیکشن کمیشن ادلیہ سیول انتظامی عام میں اہم اصلاحات لائیں گے نوبیل نامیابتہ بوری سربراہ حکومت کا کہنا تھا ریکیوٹی فورسز اور میڈیا میں بھی اہم اصلاحات لائیں گے اصلاحات کے بعد حضرتانہ اوپن سپان انتخابات کرائیں گے دیڈیم کی رینوویشن چیمپنن ٹروفی سے پہلے مکمل کر لیں گے چینرن پی سی پی کا صافی سٹیڈیم میڈیا سے گتگو کرتے ہوئے بولیں انٹرنیشنل فرم بی دی بی نے اس کانٹریکٹ میں کالیفائی کیا ہے تعمیراتی کام دن رات جا رہی ہے محسن اکوی نے کہا دنیا کے سٹیڈیم کے برقس پاکستان کے سٹیڈیم اغیر میں آ رہی ہیں ہمارے سٹیڈیم دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھوئے ہیں پی آئے کا کراچی سے جدہ اور مدینہ کیلئے کرایوں نے تیس پیصد کمی کا اعلان پاکستان انٹرنیشنل ائرلینڈ پی آئے نے کراچی سے جدہ اور مدینہ کیلئے ترجمان پی آئے کے مطابق کراچی سے جدہ اور مدینہ کیلئے ایت طرفہ کرایت چھپن ہزار بشمول ٹیکس کر دیا گیا کراچی سے جدہ اور مدینہ کا دو طرفہ کرایت اٹھاسی ہزار بشمول ٹیکس کر دیا گیا ترجمان نے کہا ریائیتی کرائیوں کے ٹکٹ اکتیس اگرز دو ہزار چوبیس تک جاری کرائے جا سکیں گے اور ان پر تیس ستمبر دو ہزار چوبیس تک سفر کیا جا سکے گا حضرت نہ کریں اورس ان کے عوام کو ریلیف دیں سائد غنی کے بیان پر عصمہ بخاری کارت عمل پیپلز پارٹی کرانوما نے پنجاب میں اس اس کے بیجلی قیران کو سیاہ سے دکھاوا قرار دیتے ہوئے پوچھا کیا بجلی سارفین صرف دو ماہ بعد پرانے قیمتے ہدا کریں گے وزر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے سرگانی کے بیان پر عدعمل دیتے ہوئے کہا پشلے تین دن سے زندگ امت پریشان ہے کہ پنجاب حکومت تھی بجلی کے بیلوں میں ریلیف کیوں دے دیا انہوں نے کہا کہ مریم نواز اتنے صوبے کے فنڈ سے عوام کو ریلیف دی آپ حسط نہ کریں حمد کریں اور سن کے عوام کو ریلیف دے دیں